نقصل پرحاوت راجوں کے مکہ منتریوں کی بیٹھاک مکہ منتری یوگی عدیتنات بھی اس بیٹھاک میں لیں گے حصہ ویجیان بھابن میں یہ بیٹھاک ہوگی اور اس بیٹھاک میں حصہ لیں گے مکہ منتری یوگی عدیتنات مکہ سچیووں اور راجیوں کے ڈی جی پی بھی اس بیٹھاک میں رہیں گے شامل صاف طور سے فوکس رہے گا نقصل پرحاوت شیطروں میں کس طرح سے نقصل وات کو ختم کیا جائے اس وقت کی بڑی خبر ڈلی میں کل نقصل پرحاوت راجیوں کے مکہ منتریوں کی بیٹھاک ہونے جا رہی ہے اس بیٹھاک میں مکہ منتری یوگی عدیتنات بھی حصہ لیں گے ویجیان بھابن میں یہ بیٹھاک ہوگی مکہ سچیووں اور راجیوں کے ڈی جی پی بھی اس بیٹھاک میں شامل ہوں گے وہ راجے جہاں پر نقصل وات ایک گمبیر وشہ ہے نقصل وات پر کیسے کابو پایا جائے کیسے زمینی سطح پر اسے ختم کیا جائے ان تمام پہلوں پر اس بیٹھاک میں چرچہ ہوگی منتھن بھی ہوگا گوھر کنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف مکہ منتری یوگی عدیتنات اس بیٹھاک میں شامل ہوں گے دوسری طرف مکہ سچیووں اور راجیوں کے ڈی جی پی بھی بیٹھاک میں شامل رہیں گے اس خبر پر اور دی جانکاری دینے کے لیے جڑ گئے ہمارے ساتھ زی میڈیا سماتہ راہول مشرا راہول اپنے آپ میں یہ بہت اہم بیٹھاک ہے نقسل پرابیت راجیوں کے مکہ منتریوں کی بیٹھاک ہونے جا رہی ہے کیا ایجنڈا رہے گا کیارہ راجی کے مکہ منتری اس بیٹھاک میں شامل ہوں گے امید شاہ گریہ منتری اس بیٹھاک کی عدیتنات کریں گے اس میں سی ایم یوگی عدیتنات بھی موجود رہیں گے اور چھتیز گھڑ کے سی ایم بھوپیس بھگیل بھی موجود رہیں گے یہ بیٹھاک کافی ماتپون ہے بیٹھاک سیدھے طور پر دکھا جائے تو جو نقسل ہے نقسل ایک جس طریقے کی ناسور ہے جس طریقے کی سمجھ سے آئے آئے دن کسی نہ کسی طریقے کے واردات نقسل کا دیکھنے کو ملتا ہے اس کو کہیں سیدھے طور پر اب اس کو کیسے پیکل کیا جائے اور اس کے اوپر کس طریقے سے لگام لگایا جائے یہ ایک پورا کا پورا ایجنڈا رہے گا اور آخر میں نقسل واد کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کیسے آگے بڑھا سکتا ہے اس کے اوپر پوری کی طریقے سے اس پر منتھن کریں گے امیدیں سبھی کی اس لیے ہے کہ سیدھے طور پر جس طریقے سے ایبلیشن آف 370 اور 331 کو ہٹایا آمی شاہد نے پنے گواد گری منتری تو امید یہی سبھی کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک ٹھوس نرڈیں کہیں سیدھے طور پر جو گری منتری ہیں ان کی طرف سے لیا جائے گا مکہ منتری ہیں ان سے پورا کا پورا جانکاری لی جائے گی کہ آخر میں کیا دکھتیں آتی ہیں کہ ان دکھتوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی کروائی نہیں ہو پاتی اور وہ اپنے ورداتوں کو کیسے انجام دے دیتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوگی اور اس میں منتن کرنے کے بعد ایک ٹھوس نرڈیں پہ پہنچے گی جی راہول اتر پدیش کی بات کرتے ہیں تو اتر پدیش سیدھے طور پر نقسلواد پرحویت شیطر نہیں ہے لیکن اس سے جو سٹی سیمائے ہیں اور راجے ہیں وہاں پر نقسلواد ایک پرمکھ سمسے ضرور بنا ہوا ہے ایسے میں مکہ منتری یوگی آیتنات کی موجودگی بھی کافی اہم ہو جاتی ہے ظاہر سے بات ہے سیدھے طور پر کیونکہ چھتر ستے ہوئے چھتر ہیں جن میں کی اس طریقے کی جگہ ہیں جہاں پہ نقسلیزم کہیں سیدھے طور پر آس پاس کے چھتر میں پیلا ہوا ہے ان جگہوں کو سیدھے کیسے ان کو بھی جد میں نائے ان سے جو آس پاس کے جو چھتر ہیں ان سے آخر میں بھی دیا جائے گا کیسے جو یہ نقسل ہے کیونکہ یہ ہمیسا درگامی چھتر میں اور جو جنگل کے لاتے ہیں ان سبھی جگوں میں جاکت کی چھتنے کا ان کا آئی ڈاوٹوٹ ہے جی ان سبھی جگوں پہ کیسے کروائی کی جائے گی کیسے ان کو پاس نقام لگا ہے جگہ تھی یہ سبھی کیونکہ مدری جو آس پاس ٹھیک ہے چلے چلے رہول جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ